السلام علیکم بھائی لوگ کیسے ہو آپ سب یہ میرا ایک رو ہے پیرٹ اور اس کا ایک کیس ہے چھوٹا سا وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں باقی آج تھوڑا سا مہمان ہیں سوڑا سا میں ویڈیوز بنا رہا ہوں ان مہمانوں کا تعریف کروانا ہے جن میں سے ایک مہمان یہ بھی ہے خیر اس کو میرے پاس سکری بن ساتھ آٹھ مینے ہو گئے ہیں یہ میرے پاس ریکووری کیس تھا اس کو تھوڑا سا اگر آپ کو قریب لے جا کے دکھاؤں تو اس کے جو پیر ہیں ان میں تھوڑا سا مسئلہ ہے بچپن میں اس کے پیرنٹس نے اس کے پیروں کو بائٹ کر لیا تھا جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا نا اس کے ایک پاؤں ہے ہی نہیں اور ایک پاؤں کی انگلیاں نہیں ہیں اور باقی مہمان یہاں سے پڑے میں وہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ان میں سے بھی ایک رو ہے اور بتاتا ہوں کون کون سے ہیں خیر ابھی اس بڑے والے بھائی کو ہم لوگ تھوڑا سا میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو زیادہ تکلیف نہ دوں کیونکہ اس کے پیر نہیں ہیں تو تھوڑا سا گندہ ہو رہا ہے لیکن چلتے ہیں باقی مہمانوں کو ملاتے ہیں آپ کو تو پہلا بچے اچھ خیر میں ایسا ہے نا کہ میرے پاس کچھ دوستوں غیرہ ہیں ان کے پاس جو بھی ریکوری کے کیس آتی ہیں نا بھلے وہ کوئی بھی برڈزو پیٹو کیڈ ڈو پیرٹ سپیروز یا کوئی بھی چیز ہو تو وہ ریکوری کے کیس ٹریک میرے پاس آتے ہیں کہ میں نے ان کو سنبھالنا ہے ایک یہ ہے ہمارے پاس چھوٹو یہ روکے ہیں اور ان کا کیس کیا ہے کہ بچپن میں ان کے پیروں پہ ان کے پیرنٹس بیٹھ گئے تھے ابھی فیڈ کیا وہ اس نے ہیلتھی ایفل اس کے پیرنٹس اس کے پیروں پہ بیٹھ گئے تھے جس کی وجہ سے اس کے پاؤں کافی کھل گئے تھے تو اس کے پیر واپس میں نے باندھے ہوئے ہیں بلکہ جہاں سے آیا ہے انہوں نے باندھ کی بھیجا تھا ہمارے خان صاحب ہیں بہت پیارے ہیں صدر کی سائٹ پہ رہتے ہیں انہوں نے وہ لے جائے تھے سپیشل تو اس کے پاؤں میں نے ریکاور کرنے ہیں اس کے پاؤں کے علاوہ ایک کیس یہ ہو گیا اور دوسرا کیس یہ دیکھیں فل ایکٹیو ہے کوئی بیچ میں ایسی چیز نہیں ہے اور دوسرا کیس یہ ہے وہ ہمارا رنگ نیک کا ہے زیادہ اگریسیب نہیں ہے یہ بہت پیارا بچہ ہے اس کے پیروں کا ہی ایشو ہے چلتے چلتے اس نے بہت اونچے فلائے لی تھی اور فلائے لے کے ڈائریکٹ ایک کیج کے اندر جا کے بجا تھا یہ اس کو برادے میں رکھا ہوا ہے سو برادر یہ کیس ہے اس کو ریکاوری کرنی ہے ہم نے ریکاوری کی ویڈیوز ملیں گی آپ کو ایسی فٹنس کا چینل ہے لیکن میں نے سوچا کہ کیس آتے رہتے ہیں تو وہ بھی دکھا ہوں آپ کو باقی یہ ہمارا رو خان صاحب بلکل ایکٹیو ہنڈرڈ پرسنٹ ایکٹیو بچ ہے اور یہ سیلف پہ نہیں آیا بھی اس کو سیلف پہ آنے میں ٹائم ہے اور اس کو تو دیکھ سکتے ہیں اچھا اس ایج کا تھا جس ایج میں یہ ہے نا یہ والا بھی اسی ایج میں تھا چھوٹا سا تھا تازہ تازہ سیلف پہ آیا تھا تو میں اس کو لے کے آئے تھا اور ابھی اس کی ٹوکنگ ماشاءاللہ سے آپ سنیں گے تو مازا آیا اور ان دونوں کو ابھی میں نے کرنا ہے یہ دیکھیں ویڈیو لگی بھی ہے وی والی میری ان کو میں نے ابھی کرنا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ایک اور ویڈیو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے پیٹس کا بہت زیادہ شوک ہے تقریباً جتنے بھی دوست لوگ مجھے جانتے ہیں ان کے پاس کوئی بھی چیز ہو کوئی بھی چیز ٹرٹل بھی ایک آیا ہے میرے پاس کچھوہ در رہے ہیں ابھی تھوڑا سا نئے گھر میں آیا ہے تو تو کچھوہ بھی میرے پاس ایک ریکاوری کیس کا پڑا ہوئے ہیں اور ایسی کافی اور چیزیں بھی میرے پاس آتی رہتی ہیں کیٹس کافی دفعہ میرے پاس آئی ہیں اچھی اچھی پرشن کیٹس ریکاوری کے لئے کے چاند رہی ہم نے انجری ہو گئی یا ایسا کوئی کیس ہے تو ان کو ریکاوری کرنے کے لئے وہ میرے پاس بھیج دیتے ہیں تو نیکس جو بھی آئے گا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن ابھی کے لئے چلتے ہیں ان کو بند کرتے ہیں فیڈ کرواتے ہیں یہ خان صاحب ادھر بیٹھنے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اچھے جاتے جاتے دیکھیں یہ فل ہینڈ ٹیم ہو گئے بچے اچھے خاصے سائز کا ہے یہ رو ماشاءاللہ سے اگر ٹھیک ہوتا تو کم سے کم تیس پینتیس کی مالیت رکھتا ہے یہ جس طرح کی ٹوکنگ کرتا ہے یہ وہ بھی کبھی آپ کو انشاءاللہ سلائیں گے اگر ٹوکنگ کے ساتھ میں دیکھا جائے تو اس کے ساٹھ ہزار بھی کام ہے جسے ساتھ کی ٹوکنگ کرتا ہے ہاو آئیو بولتا ہے اگر ٹوکنگ کے ساتھ بولتا ہے انگلیس کے ساتھ بولتا ہے اس کے بعد بہت زیادہ ساتھ ہیں اس کے یہ ابھی نئے مہمانوں کو دیکھنے کے لیے آئے یہ میرا بچہ ہے یہ دیکھئے اور اس کی فیمیلہ ہے ماشاءاللہ سے وہ پراغنٹ ہے تو یہ ہمارے اور ایک بچے ہیں دیکھنے کے لیے آیا تھا ان بچوں کو میں نے اس کو سائیڈ پہ کر دیا ویسے یہ بہت فرینکیس کے سامنے میں توتے رکھ بھی دوں نہ یا کوئی بھی پیٹ رکھ دوں کچھ بھی نہیں کہتے ہیں میرے سب آپس میں کھلنے والے بچے ہیں یہ اوڈا اس کا میل ہے اور سب میرے جتنے دوست ہیں وہ تو اس کو جانتے ہی ہوں گے سمبا تو ان پر اگلی ویڈیو ہوگی لیکن ابھی کے لیے اپنے بچوں کے بات کرتے ہیں تک